ان کے پتھورا میں ایک پروار پچھلے نو سال سے مصیبتیں جھیل دہا ہے دراصل لاری پورتھانہ علاقے کے سانکرہ گاؤں میں رہنے والے والمک انشاد کے بیٹے نے گاؤں کی ایک یکتی سے انترجاتی ویباہ کر لیا تھا جس کے بعد گرانیروں اور جن پتنیدیوں نے مل کر والمک کے پروار کا سامحیت بشکار کیا والمک کے بیٹے تیرت کو سکول سے نکال دیا گیا اور پروار کا ہک کا پانی بند کرنے کے فیصلہ سنا دیا گیا تب سے لے کر آج تک الگ الگ طریقے سے پروار کو ستایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ گاؤں کے سرپنٹ نے شوچالے نرمار کی راشی کا بھوکتان نہیں کیا ہے اور راشن دینا بھی بند کر دیا ہے گرامیلوں کی پرتال کی شکایت سال دوہزار تیرہ میں سانکرہ پولستانے میں کی جا چکی ہے لیکن دوشیوں پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی کلیکچر بھی شکایت پر کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں ایسے میں سوال ارتا ہے کہ اکیس صدی میں ڈیجیٹل انڈیا کا دعویٰ کرنے والی سرکار کے راج میں سماجک بہشکار کے گمبھیر کے اس میں بھی ذمہ دار ادھکاری لاپرواہی کیوں برت رہی ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ فراسانتہ رمیش فون لائن پہ جڑ گئے ہیں رمیش سرکار کے راج میں سماجک بہشکار کے گمبھیر کے اس آخر اب بھی کیوں سامنے آ رہے ہیں اور ادھکاری اس پر کیوں لاپرواہی برت رہے ہیں پورا معاملہ بتا دیں آپ کو پیتھورا بلاک کے ایک چھوٹا سا گاؤں لاریپور گاؤں ہیں جہاں بالمک کا پریوار نواز کرتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ میں معاملہ انترجاتی رواہ کا معاملہ تھا یادہ اور سماج کی لڑکی سے نشاط پریوار جو ہے انترجاتی رواہ کرتا ہے تب سے نو سالوں سے دس ہلتا آ رہا ہے پورا پریوار گاؤں والوں نے یادہ اور لڑکی سے سادھی کرنا ہے کہہ کر پورے گاؤں والے پورے بالمک کے پریوار کو ہکا پانی ان کا بند کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کی جو لڑکی بڑھتی تھی اس کی نترین جو بالمک اپنے لڑکی کو اپنے لڑکی کے لڑکی کو وہاں پڑھانا چاہتا تھا بالمک کے پریوار گاؤں والے نے اس لڑکی کو بھی اس پول سے لکھوا دیا سرٹیپیکٹ وہاں سے ٹی سی ان کو دلوا دیا گیا اتنا پریسان ہو کر پریوار جو ہے وہاں گوجر بسر کرتی آ رہے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں پورے ماملے کو لے کر سکایت کی گیا مہا سمون کلیکٹر کو سکایت کیا گیا جنپس بنچائت کی ادھیکاری کو سکایت کیا گیا تھانے دار کو سکایت کیا گیا سرپنج کو سکایت کیا گیا سچیو کو سکایت کیا کسی نے بالمک کے سمسیا کو گمبھیر نہیں لیا گیا یہاں تک آپ کو بتا دوں ون چھت رہے وہاں ون چھت رہے بالمک کا پورا پریوار جو ہے گریب ہے بالمک کا پورا پریوار گاؤں والوں نے رمیش صاحب کو روکنا چاہیں گے خود ہمارے ساتھ پیرت ویکتی بیپ اون لائن پر دروگ گئے ہیں بالمک کی نشاہت جی بہت سواگت ہے آپ کا سمپر ٹوٹ گیا ہے ہمارا ان سے دوبارہ سمپر کرنے کی کوشش کریں گے رمیش اپنی بات کو پورا کیجئے پورا ایک پریوار جو ہے ایک گرامیڈ علاقے پہ رہتا ہے تبنگو نے بالمک کے پورے پریوار کو چھوڑ کر ان کو اتنا دست دھیلہ ہے کہ بالمک کے پریوار بکھر گیا بالمک کے پریوار دانے دانے کے لئے مہتاچ ہو گیا بالمک کے پورا پریوار جو ہے جب مو کسمن میں جا کر روزی روٹی روزی روٹی کرنے جب مو کسمن چلے گئے بالمک کے پتنی بالمک کے نترین بالمک کچھ گاؤں میں رہا کر دست دھیل رہا ہے پورے پریوار کو ساتھن کی کوئی سوچو سویدہ ہوتی ہے پانی کی سویدہ ہوتی ہے ابھی پردان منتری دوارہ جو ہے گھر گھر سوچالہ بنانے کا یوجنا ہے تھا بالمک نے اپنے پیسے خرچے کر ادھار دوسرے گاؤں سے ادھار لے کر ایک سوچولہ کا نرمان کر آیا اچھے لیے روکنے چاہیئے ایک بات پھر سا میں سب بالمک نشاد جی فون لائن پر ڈروگیں ہیں بہت سوال گئت ہے آپ کا نشاد جی نشاد جی جو سکھی لبنے عرصے سے آپ کو پریشانی ہے ساماجت بہشکار کا دنش آپ کو جھلنا پڑ رہے ہیں کہاں کہاں میں اس بات کی شکایت کی کلیکٹر کے پاس بھی کیا تھا سر اور یہاں بھی کیا تھا تھانا میں انہوں نے دوہزار یارہ میں آئے تھے اور کچھ اس میں کا نیراتر نہیں کیے جبکہ میرا دھڑکا پڑ رہا تھا کیا آپ کو کاراں معلوم ہوا کہ کیوں آپ کی ابھی تک مدد نہیں کی گئی اتنے سارے عدکاریوں سے آپ ملے کلیکٹر صاحب سے بھی ملے لیکن کیوں ابھی تک آپ کی مدد نہیں کی گئی کچھ جواب تو دیا ہوگا کچھ تو پتہ نہیں سر کیوں نیت یہ تو میں نہیں جانتا لیکن کچھ نیت یہ ان لوگ چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام باتشیت کے لیے نشاد جی اور لگتار ہمارے ساتھ سوراج سمیتہ جڑے ہوئے رمیش رمیش جیسے کہ خود پیڑک بتا رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں سے شکایت کی گئی اور جیسے کہ آپ بھی ابھی تک تمام عدکاریوں کے نام گنوا رہے تھے لمبی زہرست ہے آخر کیوں ان کی سمسیہ کا حل نہیں مل پا رہا ہے جواب کچھ تو ملا ہوگا عدکاریوں سے عدکاریوں سے جب میں نے بات کیا تو عدکاری یہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں کوئی جانگاری نہیں ہے جبکہ اس معاملے کو لے کر بالمک کا جو پورا پریوار ہے ساسن پر ساسن پر یہاں تک یہ نیتا لوگوں کو بھی پریاد کر چکا ہے بالمک کو نیانی جنا بالمک کا جو پریوار جو ہے چھوٹ چکا ہے بالمک بہت ہی پریسان ہے بہت پریس ہے ہم نے جب کبریس کرنے جب گاؤں گئے تو بالمک رو رو کر اپنا حال بیاء کر رہا تھا مہا سمون پولیس ادکچت سے ہم نے بات کی تو مہا سمون پولیس ادکچت ابھی کچھ دن دو ہی مہینے ہوئے ہیں ناوپتر پولیس ادکچت ہمارے ان کے دوارہ یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو لے کر میرے پاس جانگاری نہیں آئی ہے اور آگے جو پہلے جن کے پہلے جو پولیس ادکچت تھے ان کو جانگاری تھی معاملے کو انہوں نے ساپ انکار کر دیا کہ اس معاملے میں ابھی کچھ ان کو جانگاری نہیں ہے میں آپ کو ایک بات سرکار کا جو یوجنہ ہوتا ہے ہر قریب پریوار کے لئے ہو لیا ہے ایسے میں دیچل انڈیا کا جو سپنا ہے پردان منٹری موڈی کا جو سپنا ہے یہاں کے جو جبنگوں دوارہ ان کے سپنے میں لوکران چاہیں گے آپ کو پردیب پردان جی ہم ایسا فون لین پر ڈھوڑ گیا ہے جو سی اے مو سادن بہت سو آگت ہے آپ کا پردیب جی بتائیے جی پردیب جی ساماجک بہشکار کا سامنا ایک پریوار کو کرنا پڑ رہا ہے اور کلیکٹری صاحب سے لے کر تمام ادھکاریوں سے شکایت کی گئی مدد کی گوہار لگائی گئی لیکن سننے کو کوئی تیار نہیں آپ کی پرتکلیا جی اس میں کل ہی اس سمبل میں جائے کر اپرابت ہوئی ہے اور اس میں سمبندھت کو سوچالے کی راشتی بھکتان نہیں ہونے بتایا گیا ہے تو اس میں تدکال ہم لوگ اسے پریچھن کر صرف ایک پریشانی نہیں تھی ہککا پانی تک بند کر دیا گیا ہے جی اکل ہی پتا چلا ہے اس کے سامن میں جانکاری بھرابت ہوئی ہے جی اس میں پریچھن کر کے اپن آسرکاروہی کریں گے کب تک ہوگی کاروہی اور کیا دھیان دیا جائے گا دیکھئے اس میں موکروپ سے میرے سے سمبندھت بیسائی دوتا سوچالے کا تھا اور دو تین بھی سے اس میں آر ہے جس میں مارے ورشت ادھکاری بھی اس کو سنگیان میں لے رہے ہیں جی اس میں جلد ہی تورک کاروہی کیا جائے گا چلی ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اس پیرک پروار کو جو نیائے ہے وہ مل پائے اور سماجک بہشکار کا جو دنچ ڈھیل رہا ہے یہ پروار اس کی یہ پریشانی بھی سلج پائے اور جو ادھکاری ہیں آپ جیسے کم سے کم ان کی مدد کے لیے آگے آ سکے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تمام بادشیت کے لیے اور اب آسطر رمیش بھی جوڑے تھے ان کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے ایک سپیشل میں تنا ہے کچھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اچھا پر آج ایکسپریس